السلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے پچھل اپیسوٹ کا سوال فرشتے مرد ہیں یا عورت آپ کے اپشن تھے یہ اے مرد ہیں بی عورت ہیں سی نا مرد ہیں نا عورت ہیں صحیح جواب ہے سی نا مرد ہے نا عورت ہیں وہ اللہ کی نور ہے اور جن لوگوں نے کمٹ میں صحیح جواب دیئے ہیں ان کا نام ہے نجو بیگم فرمان خان محمد تاریخ آزمی تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کمنٹ میں سب سے پہلے جواب دینے کے لیے ترکی میں بھوکمپ آنے سے کتنے بلین کا نقصان ہوا آپ کے اپشن اے ایک ملین بی سات بلین سی کچھ بھی نقصان نہ ہوا ڈی چوراسی بلین اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے صحیح جواب ہے ڈی چوراسی بلین ترکی میں آئے بھوکمپ نے اس کی ارث ویوستہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے کتر نے ترکی کی مدد کے لیے ایسے ایسے اعلان کر دیئے ہیں جنہیں سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کتر نے ترکی کی مدد کے لیے 168 ملین کی دھن راشی کے ساتھ 10,000 کنٹینر روم بھیجے ہیں یہ وہی کنٹینر روم ہے جنہیں فیفا ورڈ کپ کے دوران لوگوں کے رہنے کے لیے بنایا گیا تھا ترکی میں آئی اس آفت کے بعد سبھی مسلم دیش سینہ تان کر ترکی کے ساتھ کھڑے ہیں سعودی عرب کتر جوڈن جیسے دیشوں سے ہر روز کروڑوں اربوں روپے ترکی کی مدد کے لیے بھیجا جا رہا ہے عرب دیشوں میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو چوری چھپے ترکی اور سیریا کی مدد کر رہے ہیں جس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے ترکی میں پراکرتک آپدہ میں مسلم دیشوں کی ایک جوٹتہ دیکھتے ہی بن رہی ہے ایک دوسرے کو ویرودی مانے جانے والے سعودی اور ترکی اس سمیں ایک ساتھ مل کر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں سعودی نے دھائی سو ملین سعودی ریال ترکی کو دیئے ہیں ترکی لوگوں کی حفاظت کی جا رہی ہے اور اگر مانے تو سعودی عرب کے سات لاکھ سے ادھک لوگ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ترکی کے لیے بھیج چکے ہیں سعودی کی سیول ڈیفنیسمنٹ اور میڈیکل ٹیم پہلے ہی ترکی پہنچ کر لوگوں کو بچانے کا کام کر رہی ہے دلچسپ بات یہ ہے ورلڈ کپ کے دوران استعمال ہونے والے کنٹینر ہاؤس کو قطر نے ترکی کو دان کر دیا قطر کے کئے اسٹیڈیم اور لوگوں کے رہنے کے لیے بنائے گھر اب ترکی اور سیریہ بھیجے جا رہے ہیں ایسے برے حالات میں قطر کا ایک قدم بتاتا ہے وہ دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور انسانیت کے لیے کتنا فکر مند ہے آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی ترکی میں کام کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی ریسکیو ٹیم قطر کی ہے اور وہ دل کھول کر ترکی اور سیریہ کی لوگوں کی مدد کر رہی ہیں قطر کے شیخ تمیم بن حماد اس سمیں خود ترکی میں موجود تھے اور انہوں نے اپنی طرف سے ترکی کو پچاس ملین کی دھن راشید دان کی ہے ترکی کے راسترپتی اردوگان نے تو یہاں تک کہہ دیا جس کسی کا گھر گرا ہے وہ اسے نیا گھر بنا کر دیں گے جس کا ایک پیڑ گرا ہے اسے دس پیڑ لگا کر دیں گے جس کسی کا ایک روپے کا بھی نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کی جائے گی بے شک جو ہوا وہ اللہ کی مرضی تھی لیکن ترکی اس مسیبت کی گھڑی میں اپنے ہر ایک باشندے کے ساتھ ہے یاد رہے کہ ترکی میں آنے والے اس بھوکم سے ترکی کو 84 بلین ڈالر یعنی 6946 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے قطر کے شیخ تمیم بن حماد نے کہا وہ اس مشکل گھڑی میں ترکی کے ساتھ دیں گے اور ترکی کو جو بھی ضرورت محسوس ہوگی وہ ایک بھائی کی طرح اس کی مدد کرتے رہیں گے غور طلب ہو 2017 میں جب قطر پر امریکہ اور اس کی سہیوگی دیشوں نے پابندی لگا دی تھی تب ترکی اکیلا دیش تھا جو کھل کر قطر کی مدد کر رہا تھا اور آج وہی قطر مشکل گھڑی میں سیناتا نے ترکی کے ساتھ کھڑا ہے قطر پہلے ہی ترکی میں لاکو اور عربو روپے کا انویسٹمنٹ کر چکا ہے پچھلے دنوں قطر ترکی میں ایک انتر راستری پائپلائن بنانے کا اعلان کر چکا ہے تاکہ دنیا کے ویبین دیشوں میں آسانی سے گیس پہنچائی جا سکے 2018 میں جب ترکی کی کرنسی اچانک نیچے گرنے لگی تب قطر ہی وہ دیش تھا جس نے ترکی کے بینکوں میں کروڑوں عربو روپے جمع کروائے تھے تاکہ ترکی کی کرنسی کو گرنے سے بچایا جا سکے ترکی انچنندہ دیشوں میں سے ہے جس کی سینہ کا دوست قطر میں موجود ہے یہ دونوں دیش مسیبت کی گھڑی میں جس طرح ایک جو ٹھوکر کام کر رہے ہیں وہ بتاتا ہے آنے والا وقت قطر اور ترکی کا ہے اور جلد ہی یہ نیا اتحاس رچنے والے ہیں قطر جو کر رہا ہے اس کے لیے حوصلے اور حمد کی ضرورت ہے اگر سبھی مسلم دیش اسی طرح ساتھ دیتے رہے تو ترکی میں آئی اس تباہی کو کچھ ہی دنوں میں ختم کیا جا سکی گا ناظرین اب میں آپ لوگوں کو ایسا سوال دی رہی ہوں جس کا جواب آپ لوگوں کو دینا ہے کمنٹ باکس میں مسجد حرم کے بعد کس مسجد کی تعمیر ہوئی آپ کے آپشن اے مسجد اکسا کی بی مسجد کبہ کی سی مسجد نبوی کی ڈی مسجد عائشہ کی اور ناظرین اس کا صحیح جواب میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گی بلکہ اس کا صحیح جواب آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں امید کرتی ہوں یہ نئے انفرمیشن والی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی